بسم اللہ الرحمن الرحیم گجرات گجرات کے شعر او گجرات کی شعر لی او گجرات کا شعر میرا بھائی عابد رضا اور میرا پنجاب کا شعر حمزہ شعباز شریف میرے بھائیوں بزرگوں بچوں بہنوں ماں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم آپ کو نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم اور آپ کو نواز شریف کی طرف سے بھی گجرات کو شعباز زندہ بعد گجرات والو زندہ بعد عابد رضا تیری رضا میری رضا عابد رضا زندہ بعد گجرات والو آپ نے تمام جلسوں کا ریکوڈ توڑ دیا ریکوڈ توڑ دیا میں دائیں دیکھوں کے بائیں دیکھوں آگے دیکھوں یا پیچھے دیکھوں کدھر کدھر دیکھوں اور یہ میری بہنیں اور مائیں جو اتنی بڑی تعداد میں آئی ہے اس کہے کہ گرمی میں سنا ہے آج پاکستان کا گرم ترین دن ہے لیکن گجرات کو دیکھ کے لگ رہے کہ گرمی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں گجرات والو ذرا میری طرف دیکھو دونوں ہاتھ سے آپ کو سلوٹ عابد رضا صاحب آپ کو بہت بہت شاباش میں گجرات کی کون کون سی بات یاد کروں جب نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تھا تو کسی بھی اطلاع کے بغیر گجرات نے نواز شریف کا جو جلسہ کیا تھا وہ تاریخی جلسہ تھا ماشاءاللہ اور اس کے بعد جب میں آزاد کشمیر کی کیمپین چلانے جا رہی تھی تو یہی پر کسی چوک میں گجرات والوں نے اپنی بہن کو جو عزت دی تھی جو ویلکم دیا تھا اس کے لیے بھی میں آپ سب کی شکر گزاروں جب میں اور میرا بھائی حمزہ رات کے تین بجے گجرات پہنچے تو یقین مانو اس وقت لگتا تھا رات کے لیے دن کے تین بجے ہوئے ہیں کشمیر سے یاد آیا گجرات والوں کشمیر سے یاد آیا امران خان کی کشمیر فروشی پر دو منٹ کی خاموشی اور امران خان کی حکومت چلے جانے پر دل رات کا ماتم گجرات والوں میرا بس چلے تو اس گھٹیا انسان جس کا نام امران خان ہے میں کبھی اپنی زبان سے اس کا نام بھی نہ لوں میں مجھے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے جس طرح مجھے جب امران خان جیسے جھوٹے امران خان جیسے دغا باز امران خان جیسے نوصر باز امران خان جیسے بہتان باز امران خان جیسے درامے کا نام نینہ پڑتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے لیکن گجرات والوں میرا فرض ہے پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناتے پاکستان کی بہن ہونے کے ناتے تمہاری ماں ہونے کے ناتے تمہاری بیٹی ہونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو اس فطرے سے بچاؤں اس فطرے سے اپنی اس فطرے کے شر سے اپنی عوام کو بچاؤں اس لیے مجھے اس جھوٹے اور مکار شخص کا نام لینا پڑتا ہے میں میں جب آج کل امران خان کا رونا دھونا سنتی ہوں گجرات والوں جب میں اس کی چیخ و پکار سنتی ہوں تو مجھے بچپن کے وہ دن یاد آ جاتے ہیں آپ سب کو بھی یاد ہوگا اپنا بچپن اور پھر اپنا بچپن بھی اور اپنے بچوں کا بچپن بھی جس بچے نے امتحان کی تیاری نہیں کی ہوتی جس بچے کا صبح پرچہ ہوتا ہے امتحان دینے جانا ہوتا ہے تو وہ رات کو ماں باپ کے سامنے کیا بہانہ کرتا ہے جب اس نے کوئی تیاری نہیں کی کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی آوارہ گردی میں جب وہ بچے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو جس رات کو صبح امتحان ہوتا ہے اس رات کو کہتے ہیں امی میرا پیت خراب ہو گیا امی مجھے بخار ہو گیا ابو مجھے زکام ہو گیا اور کچھ بچے کہتے ہیں ہم بستر سے اٹھتے ہیں تو ہمیں چکر آ رہے ہیں بچپن کے یہ دن یاد ہے نا اسی طرح گجرات والوں تو عمران خان بھی بلکل وہی بہانے کر رہے ہیں اسی طرح رو رہا ہے پہلے تو کھیل کود میں ٹائم ضائع کیا چار سال عوام کی خدمت لے غفلت بڑھتے رکھی اور اب جب سر پہ امتحان کا ٹائم آیا تو پہلے تو جی جالی خط آ گیا جالی خط کے بیانیے کی موت ہو گئی تو پھر بین الاقوامی سازش آ گئی بین الاقوامی سازش بھی بری طرح پٹ گئی جھوٹا ثابت ہوا تو پھر کہتا ہے رات کو رات کو بہانے بازوں کی طرح کہتا ہے عوام کی ہمدردیاں سمیتنے کیلئے ایک اور جھوٹ گھر کے لیے آیا کہتا ہے پاکستانیوں میری جان کو خطرہ ہے جب تک تم حکومت میں تھے کرسی پر بیٹھے رہے عوام پر قیامت توڑتے رہے تب تک نہ کوئی خط تھا نہ کوئی سازش تھی اور نہ تمہاری جان کو خطرہ تھا آج جب عوام تم سے تمہارا رپورٹ کارڈ مانتی ہے گجرات کی عوام جب تم سے تمہاری چار سال کی کارکردگی کا حساب مانتی ہے تو تمہارا دامن خالی ہے اتنے اس نے جلسے کیے گجرات والو اس نے اتنے جلسے کیے اتنی تقریری کی کہ قوم کے سر میں درد ہو گیا لیکن گواہی دو کہ کیا کسی ایک جلسے میں بھی اس نے ایک منٹ بھی کون کو بتایا کہ میری کارکردگی کیا ہے بولو کیسے بتاتا کارکردگی سفر کیا ہے کارکردگی 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 زیرو زیڈ ای آر او زیرو بولو زیرو اور جب کارکردگی زیرو ہوتی ہے تو یہ جھوٹے موٹے بچوں والے درامے تو کرنے پڑتے ہیں نا خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے رکھ دی ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کون کون آپ کے قتل کی سازش میں شامل ہے تو خان صاحب اللہ نہ کرے ہم اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی موت کی دعا نہیں کرتے ہیں اللہ کرے اللہ کرے کہ تم زندہ رہو اور نواز شریف کی کامیابیاں دیکھو اللہ کرے کہ تم زندہ رہو اور نواز شریف کی کامیابیاں دیکھو اور دیکھ کے لوٹ پورٹ ہوتے رہو اللہ کرے تم زندہ رہو اور میں رانہ صلی اللہ صاحب کو کہتی ہوں کہ رانہ صلی اللہ صاحب عمران خان سے کہے کہ کسی حادثے کا انتظار نہ کرے اگر ویڈیو ہے تو سامنے لائے رانہ صلی اللہ صاحب کو کہتی ہوں کہ وہ ویڈیو اس سے منگوائیں اور پھر اول تو یہ اس کے سب جھوٹوں کی طرح ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے لیکن تم ویڈیو سامنے لاؤ کسی حادثے کا انتظار نہ کرو یہ انہیں لاتے حادثے سے پہلے ویڈیو سامنے لائی جاتی ہے اور اگر تمہارے پاس ویڈیو ہے تو تم لے کر آؤ میں تمہیں میں تمہیں زمانت دیتی ہوں کہ تم پھر نواز شریف کی بڑا دل دیکھنا اور نواز شریف کا ظرف دیکھنا کہ وہ شہباز شریف سے زیادہ تمہیں سیکیورٹی دے گا جس کا تم پنکھا بند کرتے تھے جس کا تم امریکہ میں جا کے مو پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ میں جیل سے نواز شریف کا ایسی اتروا ہوں گا پھر تم دیکھنا کہ تمہاری حفاظت کے لیے نواز شریف دن رات ایک کر دے گا کیونکہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کے خلاف تم دو ہزار تیرہ میں کنٹینر سے گالیاں دیتے دیتے زمین پر جا پڑے تھے یہ وہی نواز شریف ہے جس نے تم سے گالیاں بھی سنی لیکن اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو روک کر وہ ہسپتال میں تمہاری خبر پوچھنے گیا شرم ہے تمہارے میں اور تم کہتے ہو صاحب والوں یہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹوں کی تمام حدے ابور کر گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے درتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضلیل کر کے اس کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں اتبار سے نکالا مگر آج میں مجھے ابھی کوئی دکھا رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کھانے میں کوئی ایسی چیز ملائی جاتی ہے جو زہر ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ انسان کی جان لے لیتا ہے تو عمران خان میں تمہیں پوری قوم کو گواہ بنا کے یاد دلانا چاہتی ہو کہ ابھی تو تم سے وہ حساب باقی ہے کہ تم تو اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہونا تمہارے کھانے میں اگر کوئی زہر ملائے گا تو تمہارا خاندان والا یا تمہارا کچن والا ہوگا نواز شریف کو تم نے کوٹ لکپا جیل اور نیت کی قید میں کیا کیا کہ نواز شریف ایک رات میں اس کے پلیٹ لیٹس اتنے گر گئے کہ اس کو زندگی موت کی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا اور نواز شریف اپنے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا نواز شریف کا کھانا عمران خان کی طرف سے آتا تھا گجرات والوں ابھی تو یہ حساب کتاب باقی ہے کہ نواز شریف کو عمران خان کی جیل میں نواز شریف کو عمران خان کی جیل میں زندگی اور موت کی کشم کشمیں کس نے پہنچایا اور جو شخص خود ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دوسرے بھی میرے جیسے ہوں گے عمران خان کہا تم کم ظرف جھوٹے اور کہا عالی ظرف نواز شریف اور گجرات والوں تم لوگ دو تین دن سے عمران کی تقریریں سن رہے ہوگے میں بھی اس کی تقریر بڑی مسیبت سے سنتی ہوں دیکھتی ہوں اس نے کیا جھوٹ بولا ہے اس نے کوئی ٹویکس بھی کی مہنگائی کے بارے میں اور ڈالر کے اوپر جانے کے بارے میں تو مبارک ہو گجرات والوں چار سال بعد عمران کی کھوئی ہوئی یاداش واپس آگئی ہے مبارک ہو گجرات والوں اور پاکستان کے لوگوں کہ چار سال سے جو ضمیر کنبل لے کر سویا ہوا تھا وہ ضمیر اچانک جاگ گیا ہے میں یہ پوچھتی ہو عمران خان کام تم سے پوچھتی ہے کہ تمہیں آج ڈالر بڑھتا ہوا یاد آگیا تو جب ڈالر نواز شریف کے وقت میں ایک سو پانچ سے تم نے ایک سو نوے تک پنچا دیا تھا اس وقت تمہارا ضمیر کون سے قومے میں تھا نواز شریف کے دور کے پینٹیس روپے کلو آٹے کو جب تم نے اسی روپے پہ پنچا دیا تھا تمہارا ضمیر اس وقت کون سے قومہ میں سویا پڑا تھا نواز شریف کے دور کی پچپن روپے کلو چینی کو جب تم نے ایک سو بیس پر پنچا دیا تو اس وقت تمہارا ضمیر کہا بنی گالا میں سویا پڑا تھا اس وقت تم لوگوں کو کہتے تھے کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا ڈالر اوپر جا رہا ہے تو میں تو اچانک سو کے اٹھا تو مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا گجرات والوں میری بہنوں میرے بچوں یہ نوجوان کھڑے مجھے بتاؤ مہنگائی کرنے والا آج کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی اس کو یہ پتا نہیں ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے مہنگائی ہو گئی تو یہ اپنے خلاف چار جیٹ پیش کرتا ہے جب یہ کہتا ہے دولر اوپر چلا گیا تو یہ اپنے خلاف چار جیٹ پیش کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی تو یہ اپنے خلاف چار جیٹ پیش کرتا ہے مجھے بتاؤ سوال چار سال کے حکمران سے ہوگا یا چار ہفتی کی آئیریا قومت سے ہوگا گجرات والوں یہ بارودی سرنگیں بچھا کر گیا ہے معیشت کے حوالے سے یہ پاکستان کی معیشت میں لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے یہ اتنا نالائق اور نائحل تھا کہ یہ پاکستان کی معیشت کو جاتے جاتے ونٹیلیٹر پہ ڈال گیا ہے لیکن گجرات والوں میں آپ کو ہاتھ اٹھا کے غوا بنا کر کہتی ہوں میری بات دھیان سے سننا اگر عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ اپنے چار سالہ بدترین تار کردگی کو وہ مسلم لیگ نون کے سر پہ ڈال جائے گا تو یاد رکھنا مسلم لیگ نون یہ ہونے نہیں دے گی ایک اور نتیفہ سنو گجرات والوں ایک اور نتیفہ سنو عمران خان کا کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے نمبر بلوک کر دیئے ہیں تو عمران خان تمہاری چیخیں بتا رہی ہیں تمہارا رونا بتا رہا ہے تمہارا پیٹنا بتا رہا ہے کہ تم نے اسٹیبلشمنٹ کا نمبر بلوک نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلوک کر دیا ہے اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ناصرر اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلوک کر دیا ہے جس فون پر تم فون کر رہے ہو جس نمبر پہ تم فون کر رہے ہو وہ نمبر بدل گیا ہے جب تم اس نمبر پہ فون کرتے ہو تو آگے سے آواز آتی ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میں اثر نہیں ہے اور ابھی تو عوام میں جائیں گے الیکشن میں عوام سے ووٹ ماند ہوگے تو آواز آئے گی رول نمبر کیا آواز آئے گی عوام سے جب یہ ووٹ ماندے جائے گا کیا آواز آئے گی شاہ باش بھئی اتنا ہی الیکشن الیکشن کا شوق تھا تو آخری دنوں میں اپنی حکومت کے جب تمہیں نظر آ گیا تھا کہ تمہاری کرسی کھسک رہی ہے تو بجائے اس کے تحادیوں کی منتیں کرتے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ان کو مناتے کہ اللہ کا واسطہ میلے حکومت نہ گراؤ تم تو منتیں کرتے رہے تو اس وقت کرنا تھا نا الیکشن کول الیکشن میں جانے کا اتنا شوق تھا تو تحریکی ادم اعتماد کی کامیابی سے پہلے تم کہتے کہ میں الیکشن میں جا رہا ہوں لیکن الیکشن الیکشن سب تمہارا گراما ہے اصل میں یہ ہے کہ تمہارا کار کربگی کا جو کاغذ ہے وہ بلکن خالی ہے اور میں تمہیں اب بتا دوں کہ تمہارے ہاتھ سے گیم ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے عمران خان تمہارا کھیل انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم شوق اب تم کچھ نہیں کروگے اب تم صرف نواز شریف کے موں کی طرف دیکھوگے اب تم صرف اب جو کرنا ہے وہ لطیفہ سنائے نا گجرات والوں وہ لطیفہ سنائے نا کہ ہم جو کرنا ہے شیئر میں کرنا ہے گجرات والوں نواز شریف الیکشن سے نہیں درتا گجرات گواہ ہے کہ عمران خان کی ظالم حکومت میں ہونے کے باوجود اس کی دھاندلی کے باوجود سولہ میں سے پندرہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نون لیگ تب بھی جیت گئی تھی اور اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس کو دسکا کا الیکشن یاد ہے نا دسکا کا الیکشن اس کو نواز شریف کو تمام تر دھاندلی کے باوجود اس کو نواز شریف کو تب بھی ہرانے کے لیے دب بے چوری کروانے پڑتے تھے اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کروانا پڑتا تھا تو نواز شریف نے تمہیں وہاں جا کے ماران وندن سے بیٹھ کے کہ تم کبھی ایک جلسہ کرتے ہو کبھی دوسرا جلسہ کرتے ہو نواز شریف نے تمہیں چار سال کے اقتدار کے بعد پھر کنٹینر پہ پنچا دیا اور اور نہ صرف یہ کہ ملک و قوم کی خاطر آپ کو اس عذاب سے اس محوست سے بچانے کی خاطر نواز شریف نے نہ اس کو حکومت سے صرف نہیں نکالا نواز شریف نے اس کو موقع دیا کہ یہ حکومت سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو ایکسپوز کر لے اور عمران خان نے وہی دیا اپنے پاؤں پہ کنہاری پہ کنہاری ماری بلکہ کنہارا چلا دیا اب الیکشن کب ہوں گے گجرات والو سنو اب الیکشن کب ہوں گے جب انشاءاللہ تعالی ہمارا قائد نواز شریف لندن سے فیصلہ کرے گا سنو اپنے اپنے ناظر میاں نواز شریف بچ بچ رہ لے کمارا رنگ سک رہ سک رہ لے میاں نواز شریف بچ رہ لے تم کہتے ہو تم کہتے ہو کہ حکومت اور شہباز شریف نواز شریف کے پاس لندن کیوں گیا تو عمران خان کان کھول کے سنو نواز شریف جب اڈیالہ میں تھا نواز شریف جب لندی جیل میں تھا نواز شریف جب کوٹ لخپت جیل میں تھا نواز شریف مشرف کی قید میں اٹک میں تھا یا نواز شریف لندن میں ہو نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر دفعہ پاکستان کی عوام اور سیاست کا محور ہوتا ہے نواز شریف جہاں دیو وہ نواز شریف ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ قوم کی سیاست کا پاکستان کی سیاست کا عوام کی سیاست کا گجرات کی سیاست کا محور نواز شریف ہوتا ہے اور آخر میں آخر میں اس توشا خانہ چور بہت المال چور چار سال میں پتہ نہیں ایسی کون سی جادو کی چابی گناہی کہ پاکستان کے بائیس کو عوام تو غریب سے غریب ہو گئے بنی گال اور فرا خان اور اس کی قبینا کی تمام ارکان امیر ہو گئے تو فکر نہ کرو حساب تو دینا پڑے گا گجرات والے حساب لے کے چھوڑنا پھر آخر میں ایک بات سنو آخر میں کل کہتا ہے کہ مجھے اقتدار میں نکال اور یہ لوگ آگئے اس سے اچھا تھا کہ پاکستان کو ایتم بوم پاکستان پر پھینک دیتے شرم کرو عمران خان یہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو کہتا ہے اگر مجھے حکومت سے نکالا تو پھر پاکستان پہ آتم بوم پھینک دو تم پاکستان پہ آتم بوم پھینک و یا پاگل خانے جا کر داخل ہو جاؤ جب تک پاکستان کے پاس نواز شریف جیسے حکمران مجود ہے جو اپنے اوپر رسک لے کر بھارت کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھ دماغ کرے گا پاکستان کو انشاءاللہ آنچ نہیں آئے گی اور پاکستان انشاءاللہ سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا انشاءاللہ اور اس پاکستان پر اس کی سلامتی پر عمران خان جیسے ہزاروں سازشی اور جوکر قربان گجرات والو گجرات زندہ باد گجرات کے لوگ زندہ باد کوٹلا زندہ باد نواز شریف مزا نہیں آیا لندن آواز جانی چاہیے نواز شریف شہباز شریف اور آخر میں اتنا بڑا نعرہ لگا دو کہ عمران خان جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نہیں رہا تو پاکستان پر آٹم بوم سے حملہ کر دو پاکستان موسیقی